اسلام علیکم فرینڈز and welcome to my channel زی ایلی ٹی وی دوستو اس دنیا میں لاکھوں جانور موجود ہیں ہر جانور دوسرے سے بہت مختلف ہوتا ہے کچھ جانور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی انہیں اپنے گھروں میں پالنے کو دل کرتا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے ہی کیوٹ جانوروں کے بارے میں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین دوستو آپ نے زو میں فاکس تو ضرور دیکھی ہوگی لیکن فنک فاکس بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے ان کی کیوٹنیس کی سب سے بڑی وجہ ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں جو کہ ان کے موں سے بھی بڑے ہوتے ہیں اس فاکس کی فر لائٹ گولڈن کلرگی ہوتی ہے دوستو یہ فاکسز سہارا ڈیزرٹ اور نورتھ ایفریقہ میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ کم پانی ملنے کے باوجود بھی زندہ رہ سکتی ہیں یہ فاکس اتنی کیوٹ ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں گھروں میں پالتے ہیں یہ بلکل بھی خطرناک نہیں ہوتی ان کی خوراک چھوٹے انسیکس اور پرندے ہوتے ہیں ریگستان میں دشمن سے بچنے کے لیے یہ چالاک لومڑی زمین میں گھس جاتی ہے اور اپنے بڑے اور تیز کانوں سے دشمن کو دور سے ہی سن لیتی ہے یہ واقعی ہی حیران کر دینے والی بات ہے نمبر نائن بیبی لاما دوستو بیبی لاما بہت زیادہ کیوٹ ہونے کے ساتھ بہت شرارتی بھی ہوتی ہے پرانے زمانے میں انہیں سمان اٹھانے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ ان سے سمان بھی اٹھوایا جا سکتا ہے بیبی لاما گروپس کی شکل میں رہنا پسند کرتی ہیں یہ انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں اور اسی لئے لوگ بھی انہیں گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں دوستو شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن لاما کا تعلق کیمل فیملی سے ہے کیونکہ ان کی گردن بلکل کیمل کی طرح لمبی ہوتی ہے نمبر ایٹ وائٹ سکویرل دوستو آپ نے گلہری تو دیکھی ہوگی یہ ہمارے آس پاس موجود مختلف درختوں پر پائی جاتی ہیں جن کا کلر ڈارک گری ہوتا ہے لیکن کبھی آپ نے سفید گلہری نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ایک لاکھ گلہریوں میں سے ایک ہی گلہری سفید کلر کی ہوتی ہے دوسری گلہریوں کی طرح یہ گلہری بھی درختوں پر رہنا پسند کرتی ہے یہ گلہری اتنی کیوٹ ہوتی ہے کہ ہر کوئی سے پالنا پسند کرتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ زیادہ ریر ہونے کی وجہ سے اس گلہری کے ایک جوڑے کی قیمت آٹھ سے دس لاکھ روپے ہوتی ہے دوستو کیا آپ بھی اس گلہری کو گھر میں رہنا پسند کریں گے دوستو آپ نے زندگی میں ایک بار منکی تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن ایک ہاتھ سے بھی چھوٹا منکی آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اسے فنگر منکی یا پاکٹ منکی بھی کہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں اس منکی کو گھروں میں پالا جاتا ہے یہ کھانے میں زیادہ تر فروٹس پسند کرتا ہے ان کا فیوریٹ فوڈ ایپل اور بنانا ہے یہ منکی کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شائع بھی ہوتے ہیں دوستو شوگر گلائیڈر ایک ایسا جانور ہے جو کسی بھی دوسرے جانور سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے یہ نہ تو کوئی گلہری ہے اور نہ ہی کوئی چمگادر یہ جانور کچھ دوری تک گلائیڈ بھی کر سکتا ہے جس وجہ سے اسے گلائیڈر کہا جاتا ہے اس کے خوبصورت سفید بال ہوتے ہیں اس جانور کی بہت زیادہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی تھیں ان کی بڑی بڑی کالی آنکھیں ہوتی ہیں یہ جانور بلکل خطرناک نہیں ہوتا اس وجہ سے اسے گھروں میں بہت شوک سے پالا جاتا ہے یہ کھانے میں میٹھے فروٹ پسند کرتا ہے اسی وجہ سے اسے شوگر گلائیڈر کہا جاتا ہے نمبر 5 بیبی پانڈا دوستو شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو پانڈا کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا یہ بیبی پانڈا بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں پانڈا کے یہ بچے بچپن میں صرف کھیلنا اور سونا ہی پسند کرتے ہیں یہ بیبی پانڈا بہت زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں اور اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے لوگوں کو بہت زیادہ ہنساتے ہیں یہ بیمبو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن دوستو جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ہی بہت زیادہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں اسی لئے صرف بیبی پانڈا کو ہی گھروں میں پالنا چاہیے نمبر 4 بیبی ڈیر دوستو بیبی ڈیر دنیا کے کیو ٹیسٹ جانوروں میں سے ایک ہیں ویسے تو ہیرن کی بہت ساری نسلیں دنیا میں موجود ہیں لیکن یہ وائٹ سپورٹس والے ہیرن بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ایک مادہ ہیرن ایک یا دو بچے دیتی ہے جب یہ بیبی ڈیر پیدا ہوتے ہیں اس وقت ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوتی ہیں اور پوری باڈی پر وائٹ سپورٹس ہوتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں لیکن دوستو جیسے جیسے یہ بیبی بڑے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے وائٹ سپورٹس ختم ہو جاتے ہیں یہ بیبی ڈیر اتنی خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی گوڑ میں اٹھانے کا دل کرتا ہے یہ واقعی بہت کیوٹ ہیں نمبر 3 وائٹ پومی رینین دوستو لوگ گھروں میں کتے بہت زیادہ پالنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں ان کتوں کی آنکھیں بلو کلر کی ہوتی ہیں اور سائز دو ہاتھوں جتنا ہوتا ہے لوگ ان کے فلفی بالوں کی سپیشل کٹنگ کروا کر انہیں بالکل ڈال بنا کر رکھتے ہیں یہ واقعی بہت کیوٹ کتا ہے نمبر 2 بی بی کیٹ دوستو کیٹ تو گھروں میں پالنا ایک عام سی بات ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور کیوٹ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت زیادہ شرارتی بھی ہوتی ہیں کیٹس کی بہت ساری نسلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور سب بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں کیٹس اتنی زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹے سراخ میں سے بھی آسانی سے نکل جاتی ہیں دوستو آپ کو بھی یہ کیوٹ کیٹس پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں نمبر 1 ہین چکس دوستو ہمارے ملک میں ہر گاؤں میں مرگیاں پالی جاتی ہیں اور میرے خیال میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جسے مرگی کے بچے یعنی چھوٹے چھوٹے چوزے پسند نہ ہو گرمیوں میں بچے بھی بڑے شوک سے انہیں گھروں میں پالتے ہیں یہ چوزے کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی معصوم بھی ہوتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تب ان کے جسم پر ییلو کلر کے بال ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ملائم ہوتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تب ان کے ڈفرنٹ کلر کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال سے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو ان پیارے چوزوں کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہے گا دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل زیلی ٹی وی کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہار آنے والی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں زیشان علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ